دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ نیند میں چلنے لگتے ہیں اور نیند میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو کی پوسیبل نہیں لگتا لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ نیند کی بھی بیماری ہوتی ہے اور لوگ باگ نیند میں چلتے ہیں اور اس نیند میں چلنے والی بیماری کو سلف ووکنگ کے نام سے جانا جاتا ہے جسے سومنات بلوز یا سلپنگ ڈیسورڈر بھی کہا جاتا ہے ہر پانچ میں سے ایک بچے کو یہ بیماری ہوتی ہے یہ ایجاب پرکار کی منو اگینک بیماری ہے جو کی کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے چھوٹے بچوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے اور بڑے ہونے پر اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ایک سے ڈھائی پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ ویسک ہونے پر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے اس بیماری میں روگی رات میں نیند میں اٹھ کر اپنے بستر سے چلتا ہے اور ایک جاگے ہوئے انسان کے طرح سارے کام آسانی سے کرتا ہے اور اس سے پتا بھی نہیں چلتا کی وہ رات کو کیا کر رہا تھا جب ایسا روگی نیند میں چلتا ہے کچھ کام کرتا جاگا ہوا اور آدھا سوئے ہوا ہوتا ہے لیکن پھر سے سو جانے کے بعد جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو اپنے کیے ہوئے کوئی بھی کام یاد نہیں دیتا ہے دوستو یہ بیماری ایک طرح سے ڈالاتی ضرور ہے لیکن یہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کی خطرناک سمجھ جاتی ہے آپ کسی بھی سائیکیٹکس یا نیورولوجس سے مل کر اس بیماری کا آسانی کے ساتھ علاج کرا سکتے ہیں نیند میں چلنا یہ ایک طرح کا سلپ ڈیسوڈر ہے جسے میڈیکل لینگویج میں سومنا بلزمو کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بیماری بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جب بچہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے تب وہ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز کرنے لگتا ہے جیسے کئی بچے بیٹ پر لیٹے لیٹے ہی سائیکل چلانے لگتے ہیں بیٹ پر لیٹے ہی سویمنگ کی طرح ایکشن کرتے ہیں کہ جیسے بھی سویمنگ کر رہے ہیں پیر پٹکنے لگتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی نیند میں چلنے کی بیماری ہے لیکن کچھ بچے بیٹ سے اتر جاتے ہیں اور گھر میں تھوڑی دور چل کر آتے ہیں اور نیند میں راستہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں یہ بیماری پانچ میں سے ایک بچے کو ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ سمسیاں ان سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں یعنی یہ بیماری اپنے آپ سے ہی ہوتی ہے لیکن دو سے ڈھائی پرسنٹ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بڑے ہونے پر بھی اس بیماری سے پیڑیت ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹ سے اٹھتے ہیں اور اپنے کیچین باتروم واشروم تک ہو کے آتے ہیں کچھ لوگ بالکنی تک چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگ گھر سے باہر بھی نکل جاتے ہیں کئی بار ایسا بھی سامنے آیا ہے کہ کئی لوگ نین میں ہی ڈرائیونگ کر لیتے ہیں یہ بڑا ہی خطرناف معاملہ ہے کئی لوگ نین میں پیدل نکل جاتے ہیں روڈ پر کافی دور نکل جاتے ہیں ایسے میں ان کو نقصان یا کسی دلگٹنے کا خطرہ بنا رہتا ہے ایسے لوگوں پر چاہیے کہ جب وہ سوئیں تو اپنے گھر کے کھڑکی دروازے لوگ کر کے سوئیں نین میں چلنے کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں کئی دوسری بیماریوں کی کارن بھی نین میں چلنے کی سمسیہیں ہو سکتی ہیں جیسے ایپیلیپسی، فیور، آئرن، کیلشیم کی کمی بہت زیادہ تھکان ہونے پر بھی نہیں سونا وقت پر نہیں سونا اور وقت پر نہیں جاگنا اور کوئی جینیٹک بیماری یا کوئی ایسی اکتہجک دواؤں کا استعمال ان سب کے کارن بھی ہمیں بیماری ہو سکتی ہے نین میں چلنے کی بیماری سے پیڑی تویکتی رات میں کیول ایک ہی بار بستر سے اٹھتا ہے اور ایسا روز بھی نہیں ہوتا کہ وہ روز روز نین میں چلنے وہ ہفتے میں ایک بار بھی کر سکتا ہے یا ہفتے میں دو بار بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وقتی نین میں چلے تو اسے جگائیں نہیں یعنی اس کو جھنجوڑیں نہیں کیونکہ اس وقت وہ آدھی نین میں ہوتا ہے اور آدھا جانگا ہوتا ہے اگر آپ اسے جھنجوڑیں گے تو وہ اگریسیو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ مار پٹائی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس پر حملہ کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس پر اٹیک کر رہا ہے اس لیے ایسا وقتی کو جھنجوڑنا نہیں چاہیے ایسا وقتی کو بڑے آرام سے ہاتھ پکڑ کر آسانی کے ساتھ اس کے بیٹ تک لے جانا چاہیے تاکہ وہ واپس ہو جائے ڈاکٹر کے انصار اس بیماری کا پورا علاج سمبہ ہوئے علاج کے بعد یہ بیماری بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو نیند میں چلنے کی بیماری کی کچھ بیسکس آپ کو بتائیں ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ